اسلام علیکم جید اسیس ممتاز and you are watching i am ممتاز یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایچ بیل کی جانب سے آفر کی جانے والے تمام کرنٹ اکاؤنٹ اگر آپ ایچ بیل میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکل ایچ بیل کتنے اکاؤنٹس آفر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ڈیٹیل سے بات ہوگی کون سے ڈاکومنٹس آئی ہیں ایچ سٹرہ تو ویڈیو میں بنے رہی گے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو اس میں ہم بیسیکلی چار اکاؤنٹس کی بات کرنے لگے ہیں جو سب سے پہلے ہیں وہ بیسیک بینکنگ اکاؤنٹ ہے دوسرا ایچ بیل آسان اکاؤنٹ ہے تیسرا ایچ بیل آئی ڈی اکاؤنٹ ہے اور چوتھا ایچ بیل کنوننسنل کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے بعد ایچ بیل پینشنر اور ایچ بیل ایڈوانٹیجز اکاؤنٹ ہیں لیکن وہ سیونگ میں آ جاتے ہیں تو ان کی ڈیٹیلز میں بعد میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو صرف کرنٹ اکاؤنٹس کے بارے میں ہے تو جو پہلا ایچ بیل کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بیسیک بینکنگ اکاؤنٹ ہے یہ بینک اکاؤنٹ بہت ہی آسانی سے آپ کا بن جاتا ہے اور آپ لوگ اگر جوب کرتے ہیں یا کام کر رہے ہیں کچھ بھی آپ کا جو بزنس ہے جوب کرتے ہیں یہ سب کے لئے یہ اکاؤنٹ آویلیبل ہے تو اگر آپ کی انٹرائی ٹرانجیکشن منیمم ہوتی ہیں آپ اکاؤنٹ کو کم یوز کرتے ہیں آپ اپنے اس میں پیسے رکھتے ہیں اور کبھی کبھار آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ اکاؤنٹ بیسیک بینکنگ اکاؤنٹ آپ ایچ پیل کا آپٹ کریں اس میں آپ کو یہ اکاؤنٹ ہزار روپے سے اوپن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب آپ ایک بار اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کی منیمم بیلنس ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور آپ جو چیکنگ ویڈرال ہے ایک مہینے میں دو بار چیک سے پیسے نکال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایٹی ایم سے جتنی بار مرضی جائیں آپ پورے پاکستان میں پیسے ویڈرال کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس جو اگر ڈاکومنٹس کے بات کریں تو اریجنل سی این آئی سی ہونا چاہیے ساتھ آپ کے پاس ایک ویریفائیڈ کاپی ہونی چاہیے پروف آف انکم ہونا چاہیے اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ نے سیلری سلپ دینی ہے اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اپنے بزنس کا پروف دینے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا بزنس کے جو انٹین نمبر آپ دے سکتے ہیں آپ اپنے بینک کے کوئی اور سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں یا آپ سٹیم پیپر پر اپنا بزنس کی انکم لکھ کے بھی بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے لیسنٹ یوٹیلٹی بل کے کاپی بھی ساتھ اس میں پروفائیڈ کرنی ہوتی ہے دوسرا ایش بیل آسان اکاؤنٹ ہے اس میں میں نے الگ بھی ویڈیو بنائی ہوئی یہ اکاؤنٹ آپ سو اور پیسے اوپن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فری فرسٹ پیپاک کا ڈیبٹ کارڈ ملتا ہے کوئی اس کی منمم بیلنس ریکائرمنٹ نہیں ہوتی لیکن اس کی آپ کے اکاؤنٹ کے لیمٹ پانچ لاکھ تک ہوتی ہے اس میں بھی آپ موبائل لیپ جوز کر سکتے ہیں اور بائی سٹیٹمنٹ بھی آپ کو ملتی ہیں اس کے لئے آپ کو صرف شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے اپنا اوریجنل شناختی کارڈ لے جائیں اور اگر آپ مائنر ہیں اٹھارہ سال سے کم ہے تو پھر آپ فارم بے کی کاپی لے جائیں اور اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ لے جائیں یا بر سٹیٹفیکیٹ لے جائیں تو یہ دونوں مائنر اور اٹھارہ سال سے اوپر والے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں نہیں رہتے تو آپ اپنا جو نائی سی او پی ہوتا ہے یا اپنا پی او سی پاکستان اوریجن کارڈ یا ایلین ریجسٹریشن کارڈ یا پاسپورٹ یا پینشن بھونگ کسی پہ بھی آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد ذرا اور زیادہ جو آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں اور آپ جانگ ایج میں آپ کی ایج اٹھارہ سے چوبیس سال کے درمیان ہے تو آپ کے لیے ایچ بیل آئی ڈی اکاؤنٹ بیسٹ ہے اس میں آپ اپنے موبائل ایپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فری ڈیبیٹ کارڈ ملے گا اس کے علاوہ اس میں جو ریسٹورنٹ پر ڈسکاؤنٹ بھی بینک دیتا رہتا ہے اس اکاؤنٹ میں بھی کوئی منیمم بیننس ریکارمنٹ نہیں ہے لیکن چوبیس سال کے بعد یہ آپ کا اکاؤنٹ ٹامی نیٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں فری موبائل بینکنگ ایپ آپ کو ملے گی اس کے لیے آپ کو صرف اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ چاہیے آپ کو اپنا اوریجنل سین ایسی لے کے جانا ہے اپنا جو سینڈ یوٹیلٹی بل جو آپ کا بجلی پانی یا گیس کا بل ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کا گارڈین ہے آپ کا فادر یا کوئی بھی آپ کا گارڈین جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جب سٹوڈنٹ آپ خود نہیں کمارے تو آپ نے اپنا پروف آف انکم ان کا ساتھ لگا دینے چوتھی نمبر پہ آپ گیا ایچ بیل کنونسنل کرنٹ اکاؤنٹ اگر آپ اپنا ایک پروپر ری لائبر کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اس میں آپ کو جو فیچرز ملتے ہیں ان کے وجہ سے یہ کافی بیسٹ ہے اگر اس میں بات کریں اگر آپ اپنا بیلنس منٹین کریں گے پانچ ہزار روپے کا تو آپ کو بینک کافی زیادہ فیچر دے گا جس میں ان لیمیٹڈ ٹرانزیکشنز آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایچ بیل ڈیبیٹ کارڈ ملے گا انٹرنیٹ بینک ملے گی فون بینکنگ ملے گی یہ آپ کو سارا سیون ڈیز او ویک ملے گا اس میں اگر آپ الگ سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی سی این آئی سی کی ویریفائیڈ کوپی اور سیٹیفیکیٹ آف انکورپریشن یعنی اگر آپ کی کوئی اپنی کمپنی ہے پراپر کمپنی ہے تو آپ نے جو پاکستان کے سیکیئوٹی اینڈ ایک سینج کمیشن ہے وہ آپ کو سیٹیفیکیٹ آف انکورپریشن دیتا ہے وہ آپ نے ساتھ لگانا ہوتا ہے اگر آپ انڈیویجویل ہیں اپنے لئے اکاؤنٹ کور رہے ہیں تو آپ نے اپنا پروف آف انکم دینے ہیں کوپی آف انٹین سیٹیفیکیٹ دینی ہے اور ویریفائیڈ سی این آئی سی کوپی دینی ہے اس کے علاوہ اگر ایک کمپنی کر رہی ہے تو کمپنی جو سیٹیفیکیٹ آف انکورپریشن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سیکیورٹی اینڈ ایک سینج کمیشن آف پاکستان ایسیو کرتے اس کے علاوہ آرٹیکل آف اسیسیشن اس کے علاوہ سیٹیفائیڈ کوپی آف فارم نوائنٹ تو یہ جو کمپنیز ہیں ان کے لیے اور اپنے انٹین سیٹیفیکیٹ بھی اس میں دینا ہوتا ہے تو یہ تھی ایسی بیل کی جانب سے آفر کیے جانے والے چار اکاؤنٹ اگر اس میں سے آپ کو کوئی کنفیوزن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کیجئے گا اور اس کے بعد میں آگے بتاؤں گا کہ ایسی بیل کی سیونگ اکاؤنٹ کون سے ہیں اسلامیک اکاؤنٹ کون سے ہیں پینٹسنٹ کے لیے کون سے اکاؤنٹ ہے اور اس کے لیے ویڈیو میں یہ ڈیٹیلز آپ کو دینا تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ